اسلام علیکم دوستو کیا آل ہیں سب کے امید کرتا ہوں سب خریہ سے ہوں گے میں ہوں حمزہ خان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حمصر فارم اب جی لومن پیاروں کی آج پھر روانگی ہے دس پیس ہیں جی ان میں سے جو اب روڑی جانے ہیں سکھر سکھر چونکہ سٹیشن نہیں ہے ریلوے کا تو وہ سٹین ہی ہوتا وہاں پہ ٹرینڈ رکھتی نہیں ہے تو پھر روڑی جو ہے نا مین سٹیشن وہی پہ ٹرینڈ رکھے گی وہ بھائی وہی سے لینے کے لیے آئیں گے اب ان میں سے دس پیس علق کرنے ہیں اب دیکھتے ہیں جی کون سے دس پیس ہوں گے جو جن کا دانا پانی یہاں ہمارے پاس سے ختم اور آگے جا کے لکھاوا ہے تو اب ان کو علق کرنا ہے علق کر کے ان کو سیپریٹ کر کے جی ان ویڈیو بنانی ہے اور ان بھائی کیلئے بھی بلال بھائی کیلئے بھی اور اپنے ریکارڈ کے لئے بھی اور اپنے چینل پہ لگانے کے لئے بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لئے بھی تو چوزے ماشاءاللہ سارے ہلدی ہیں ایکٹیو ہیں جی بہترین ہیں یہ آپ لوگ کے سامنے ہیں ان کا سائز بھی آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ بہترین جا رہے ہیں اب یہ بلال بھائی کو بھیجنے ہیں تو بلال بھائی جو ہے نا وہ آج ان کو میں نے کہا تھا کہ یار میں آج آپ کا کارگو کروا دوں گا انشاءاللہ تو اب ان کو سیپریٹ کرتے ہیں سیپریٹ کرنے کے بعد جی باقی اب ان کی ویڈیو بنا چوزہ الحمدللہ جی سارا کا سارا ہلدی ہے ایکٹیو ہے ٹھیک ہے کوئی پیس بھی کوئی ڈھیلہ ڈالا نہیں ہے کوئی بیمار نہیں ہے اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے اچھا کھاتے ہیں اور اچھا پہنتے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں اپنی زندگی اللہ تعالی جی ان کو ان کے مظلے مقصود تک بخیر و آفت پہنچائے آج جو چوزے جانے ہیں اللہ تعالی ان کو بھی بخیر و آفت پہنچائے بلال بھائی تک اور اللہ تعالی ان کے رسیب میں کرے جی ویڈیو پوری دیکھنے سے پہلے میری آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور آگے شیئر بھی کریں ٹھیک ہے اب بھی میں جو ہے نا ان کو پیک کرنا سے پہلے ایک دفعہ جو ہے نا آپ لوگوں کو پھر سے ریٹ بتا دوں کیونکہ اکثر لوگ ریٹ پوچھتے رہتا ہے میرے سے اب میں نے سوچا کہ ہر ویڈیو میں جو ہے نا میں آپ کے ساتھ ریٹ شیئر کر دیا کروں گا اچھا جی ایک ہفتے کا جو ایک سوری دو ہفتے کا جو چوزہ ہے مطلب پندرہ دن کا وہ چوزہ ملے گا جی تین سو ستر روپے میں ٹھیک ہے اور ایک مہینے کا چوزہ ساڑھے چار سو روپے میں اور ڈیڑھ مہینے کا چوزہ مطلب کے چھے ہفتوں کا چوزہ جو ہے وہ ساڑھے پانچ سو روپے میں ملے گا اور اگر کونٹیٹی زیادہ ہوگی تو آپ کو آ ہفتوں کا چوزہ بھی مل جائے گا اور وہ ملے گا جی ساڑھے ساس سو روپے میں ٹھیک ہے جی ایک دن کا چوزہ جو میں سیل کر رہا ہوں ایک دن کا چوزہ وہ کم سے کم سو پیس ہونا شاہیے پھر سو پیس جو ہے نا وہ آپ کو ملے گا جی دو سو چالیس روپے میں فی پیس پر پیس ٹھیک ہے اور جو اگر سو سے کم کوئی لے گا تو منیمم جو ہے نا وہ پچاس پیس ہوں گے ٹھیک ہے پچاس یا پچاس سے اوپر تو وہ آپ کو سر دائی سو روپے میں ایک پیس میں دوں گا ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے جی کہ میں چوزہ مطلب جو ہے نا اس ریٹ میں کیوں دے رہا ہوں ایک دن کا اس کی وجہ یہ ایک سو نوی روپے کا کمپنی مجھے چوزہ دیتی ہے پھر میں چوزہ جو میرے پاس پہنچ پڑتی ہے مجھے کرایا ڈال کے دو سو پانچ دو سو دس سو روپے چوزہ مجھے ایک کرایا ڈال کے پڑ جاتا ہے چوزہ ایک پیس ٹھیک ہے تو میں میرا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ میں جو ہے نا ذمہ داری اٹھا رہا ہوں یا اگر چیز میں دے رہا ہوں کیونکہ کمپنی تو پانچ سو سے کم دیتی نہیں ہے تو میں اگر دے رہا ہوں تو میرا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ میں ایک پیس کی بیچے بیس تیس روپے رکھ سکوں تو اس لیے پھر میں جی جو ہے نا سو پیسوں پہ دو سو چالیس روپے ریٹ ہے اور جو ہے پچاس پیس یا پچاس سے اوپر اور سو سے نیچے جو ہے اس کے لیے جو ریٹ ہے وہ ڈائیس روپے ہے ٹھیک ہے جی وہ جس بھائی کو چاہیے ہو وہ بھی ایڈوانس بوکن بے ہی ملے گا ٹھیک ہے جی اور جو مہینے کا پندرہ دن کا ڈیڑھ مہینے کا دو مہینے کا چوزہ ہے وہ بھی ایڈوانس بوکنگ نہیں ملے گا ابھی جو ہے اس ٹائم دس مئی والے فلوک میں گنجائش ہے ٹھیک ہے اگر کوئی بھائی دوست لینا چاہتا ہو تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنی بوکنگ کروا سکتے ہیں دس مئی والا چوزہ بھی جو ہے وہ انشاءاللہ انشاءاللہ آنے والے سیزن سے پہلے انڈا شروع کر دے گا ٹھ آپ لوگ یہ مرگی جو ہے نا یہ چوزہ چار مہینے دس دن کی عمر میں سترہے ہفتے انڈا شروع کر دیتا ہے اس لیے آپ لوگ پریشان نہ ہوں کہ ہمارا سیزن نہ نکل جائے ٹھیک ہے اور اب ان کی پیکنگ کرتے ہیں ریٹ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیئی ہے ٹھیک ہے اور اب ان کی پیکنگ کرتے ہیں جی پیکنگ کر کے پھر آپ لوگوں کو میں دکھاتا ہوں دوستو یہ ہیں ہمارے لومن پیارے اور سکھر جا رہے ہیں ایسے سارے آج ان کی سکھر کی کارگو ہے سکھر ان کی روانگی ہے دس پیس ہیں ان کو میں نے الگ کیا ہے یہ بلال بھائی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے نصیب میں کرے جی اور ان کو بخیر و آفیت پہنچائے ان تک اللہ تعالیٰ اور ان کو سیپرٹ کیا ہے سیپرٹ کر کے ویڈیو بنا رہا ہوں میں تاکہ بلال بھائی کو میں دکھا سکوں کہ سر یہ آپ کے پیس ہیں اور اللہ کا شکر سارے کے سارے ٹھیک ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ بہترین ہیں زبردست ہیں ابھی بھی ان کو فیڈ ڈالی ہے تاکہ یہ فیڈ اچھی طریقے سے کھا لیں ٹھیک ہے اور پانیشانی پی لیں پھر یہ ان کو پیک کرتا ہوں میں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہترین زبردست اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ ان کو بخیر و آفیت پہنچائے جی ان کے منزل تک اور اللہ تعالیٰ کے نصیب میں کرے ان کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ بھرکت دے یہ چوزہ الحمدللہ پیک ہو گیا جی اب بس اس کو لے کے نکل لائیں کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے ٹرین نہیں کہ چلنے میں ٹائم بہت تھوڑا رہی ہے بس اب میں نے جلدی جلدی نکل لائیں موسیقی موسیقی ٹھیک ہے یہ انشاءاللہ انشاءاللہ رات دس گیانہ وجہ تک ان تک پہن جائیں گے اور میری دعا یہی ہے کہ یہ بخیر و آفیت ان تک پہن جائیں اللہ تعالیٰ جی ان کے نصیب میں کرے اور ایک بھی چوزے کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو ٹھیک ہے میری یہ دعا ہے اور یہ چوزہ ڈھیلا سا کھڑا تھا یہاں پہ میں پکڑنے لگا ہوں تو بھاگ گیا مجھے فیل ہوئے جیسے کہ شاید یہ بیمار ہے یہ کافی دیر سے سائیڈ پہ کھڑا ہوا تھا تو میں پکڑنے کے لئے چیک کرنے کے لئے ہوں تو چوزہ بھاگ گیا تو یہ تھی جی اب تک کی ویڈیو اور آپ لوگ اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا حمزہ خان اور لحمان پیاروں کو اجازت دیں اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک لازمی کیجئے گا اور میرے چینل کو لازمی شیئر بھی کرنا ہے اور آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے اور کچھ بھی اگر پوچھنا ہو کسی چیز سے بھی پولٹری سے چوزوں سے ریلیٹڈ آپ لوگ میرے ویڈیو نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے مجھے میسیج کر دیا کرنا ہے میں جب بھی فری ہوں گا میسیج پڑھوں گا تو انشاءاللہ آپ کو جواب لازمی دوں گا ٹھیک ہے بعض اوقات کال رسیف کرنا یہ کال پہ اتنی لمبی بات کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو اس لئے ویڈیو کر دیا کریں ویڈیو پہ آپ لوگوں کے لئے بھی سانی ہوگی اور میرے لئے بھی سانی ہوگی میں اچھے طریقے سے اور بہترین طریقے سے میں جواب دے سکوں گا آپ لوگوں کو آپ کی ہر سوال کا ٹھیک ہے اور فون پہ کالز کافی زیادہ آتی ہیں تو پھر ہر بندے کو زیادہ ٹائم دینا نہ مشکل ہو جاتا ہے تو یہ تھی جی اب تک کی ویڈیو اپنا دھیر سر خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا حمدہ خان اور لومن پیاروں کو اجازت دیں اللہ حافظ